ایک آدمی کو اہدہ امامت قیادت اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے دیتا ہے بڑے بڑے انبیاء دنیا میں آئے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آئے اللہ نے ان کو دین کا امام بنایا دین میں اتنا بڑا مقام دیا کیوں اللہ نے دیا اس کی وجہ اللہ نے بتائے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْدِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ بری اسرائیل کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ان میں اللہ نے بہت سارے امام بنائے اگوار، رہبر، لیڈر لوگوں کو لیڈ کرنے والا اللہ نے بنایا جو دین کے امام تھے کیوں بنایا؟ دو قوالٹی ان کے اندر تھی اللہ نے کہا دو قوالٹی ان کے اندر تھی جن کی وجہ سے ہم نے ان کو دین کا لیڈر بنایا نمبر ایک صبر لَمَّا صَبَرُوا اس لئے انبیاء کا آپ دیکھیں وہ بہت صبر کرنے ہو کتنے لوگوں کے کمنٹ کتنے لوگوں کے جو ہے زبانیں کیا کیا کھلتی ہیں لیکن آپ چتنے نبی دنیا میں آئے ان کی آپ صیرت پڑھیں کتنا برداشت کیا انہوں نے اتنا بڑا اہدہ نبوت کا اتنے آسانی سے نہیں ملا ہے صبر ہوتا ہے بہت برداشت کرنا پڑتا ہے دو چیزیں ہیں صبر وَكَانُ بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ ہماری آیتوں پر یقین باہر کے معاملے میں صبر اور اندر کے معاملے میں یقین اللہ کی باتوں پر یقین ہو شک نہ ہو میں سچ پہ ہوں حق پر ہو اس میں شک نہ ہو اور اس کے بعد صبر ہو زندگی میں لوگوں کی بات برداشت کرنا آج بھی آپ دیکھئے کسی بڑی کمپنی کا اہدہ نا اس کو ملتا ہے جس کے اندر انڈر پریشر کام کرنے کی صلاحیت ہو جو بہت لوگوں کو برداشت کر سکتا ہو صبر کر سکتا ہو صبر کی وجہ سے بڑے اہدے ملتے ہیں جو آدمی ہر بات بات میں جھگڑے کرتا ہو بات بات میں لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہو بات بات میں توڑ فوڑ کر دیتا ہو بات بات میں نکالنے کی دھمکی دیتا ہو تو ایسا آدمی بہت دن تک نہیں ٹکتا ہے ایسا آدمی بڑے اہدے پر نہیں رہ سکتا ہے یہ ایک صبر کا فائدہ ہوتا کہ اللہ نے دین کے اندر ان کو لیڈر بنا دیتا ہے دین کا امام بناتا ہے جن کے اندر صبر ہو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن